رحمان الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیور کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش کرم زندگی تا کرے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کریں اور ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں جو باتیں سمجھاتی ہوں وہ آپ ایگری کرتے اور ان باتوں کو مانتے ہو تو میں آپ سے اسی لئے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ میرا آپ کا ناتا جڑا ہوا ہے جن لوگوں کا آپس میں ناتا جڑا رہتا ہے تو وہ مجھے خوش رہتے ہیں تو میں ہی کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی مجھے خوش رہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و باد رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت کرو مالے دروازے کو لے تو پیارے ویور میں آج آپ کے بچوں کے لئے ایک نایاب سی چیز لے کر آئی ہوں کبھی کبھی بچے کھانا نہیں کھاتے دودھ نہیں پیتے جوس نہیں پیتے زد میں آڑ جاتے ہیں کہ ہم نے آج کچھ بھی نہیں کھانا تو ان کے لئے میں آج ایک بہت پیاری ریسپی لے کر آئی ہوں جو میرے بچے کھائیں پیئیں گے نا تو ان کو طاقت بھی آئے گی اور ان کو مزہ بھی آئے گا اور ان کو فری میں سب کچھ مل جائے گا کیونکہ ساری چیزیں تو ماما نے لے کے آنی ہے تو ماما کو آپ نے تنگ نہیں کرنا روزوں میں روزے اللہ کی امانت ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نور ہوتے ہیں ان روزوں میں آپ نے ممہ پپا کا کام کرنا ہے ممہ پپا کو ارام کرانا ہے ماما کتنے مشکل سے سیری بناتی ہیں افتاری بناتی ہیں تو آپ نے ذرا بھی تنگ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو چلو پھر میرے پیارے پیارے بچوں میں آپ کے لئے دیکھو آج کیا لے کر آئی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آج میں آپ کو بتا دوں آپ نے مجھے اکمند کرنا ہے بچوں نے ٹھیک ہے نا مجھے کہنا ہے کہ آنٹی زی ہم کو بہت مزا آیا ہم نے پیا تھا تو ہم نے ہم کو بہت مزا آیا تو میں آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قبول کروں گی ٹھیک ہے تو چلے بیٹے میں آپ کو انتظار نہیں کراتی تو یہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ میرے پاس چار پھل پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ساب سے پہلے یہ دیکھو میری جلیبی کتنی خوبصورت ہے اور اس کی شائن دیکھیں آپ کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ میرے پاس ایک سیب بڑا ہوئے یہ دیکھیں نا کتنا پیارا شائن اللہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ آپ کے لئے یہ لگ یہ آپ کے لئے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ میرا ایک امروض پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی اس کے ساتھ میرے دو کہلے پڑے ہوئے ہیں دیکھ ہے نا آپ یہ کہلے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب بچوں دیکھو میں نے ایک آسے کیمرہ پکڑا ہوا ہے پھر ایک آسے آپ سے بات کر رہی ہوں اور یہ میری ہے جی سٹوبری یہ دیکھو جی یہ میرے بچوں کے لیے پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارے پیارے سٹوبری ہے یہ دیکھو جی اب میں اپنے بچوں کے لیے لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ان کے فائدے بتاتی ہوں یہ جو جلیبی ہے نا اور یہ جو سیب ہے یہ آپ کو طاقت پنچائیں گے ٹھیک ہے دونوں چیزیں آپ کو طاقت دیں گی اور یہ جو سٹوبری ہے نا یہ آپ کا خون کی کمی پوری کرے گی یہ دیکھو نا بلیڈ 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 ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو امرود ہے نا یہ آپ کو قبض نہیں ہونے دے گا آپ کے جسم کو فٹ رکھے گا اور یہ جو کلے ہیں نا یہ کلے کھانے سے آپ کا میدہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے نا آپ روزانہ دو کلے کھایا کریں گھر میں مما لے کے آئیں گی نا تو آپ نے دو کلے کھانی ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا دودھ ہے اور یہ میرا یہ میری چینی ہے اور یہ میرا پیارا سا گلاس ہے جو کہ جس میں میں ڈال کے دینا ہے اور یہ میری پیاری سی مکسی ہے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ اب میں نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں ہیں فائدے بھی دکھائیں ہیں اور دودھ جو ہے نا وہ آپ کی کلشیم کو پورا کرے گا ٹھیک ہے آپ کے موں پر سفید سفید نشان پڑ جاتے ہیں نا تو میس بھی کہتی ہے کہ یہ کیوں نشان پڑے ہیں یا آپ بچے دودھ نہیں پیتے ہو تو اس لیے یہ نشان پڑتے ہیں یہ کلشیم کی کمی ہوتی ہے اس میں وٹامنس ہی ہوتا ہے دودھ بہت اچھی چیز ہے آپ روزانہ دودھ بھی آ کریں ٹھیک ہے اب میں یہ ساری کٹنگ کر کے نہ تو پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے خوش رو باد رو رحمان الرحیم اب یہ میں نے کٹنگ کر دیا ہے یہ ساروں کی یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے ساروں کی میں نے کٹنگ کر دیا ہے اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے رحمان الرحیم سب سے پہلے میں نے جلیبیاں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ جلیبیاں اس کے اندر چلی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جلیبیاں اس کے اندر چلی گئی ہیں اب میں نے یہ سیو اس کے اندر ڈال دیا اب یہ کیلے ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ میں نے سٹوگیاں ڈال دیا بسم اللہ الرحمن رہے ہیں اب اب میں نے یہ چینی ڈال دیا بسم اللہ الرحمن رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے اب میں دودھ ڈال کے تو آپ کو بتاتے میں ہوں کہ میں آگے کیا کرنا ہے یہ سارا ہو رہا ہے یہ مکمل ہو جائے تو میں آپ کو بتاتے میں رحمان رحیم آپ یہ دیکھیں جی مہارا یہ جوس بہت اچھے سے تیار ہو گیا اب میں آپ کو ڈی شوکا کے دکھاتی بسم اللہ رحمان رحم بسم اللہ رحمان رحمی بسم اللہ یہ دیکھیں جی اس کی تکنس ذرا آپ دیکھیں اس کا کلر آپ ذرا دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب آپ نے یہ ہو گیا اب میں آپ کو یہ گارنش کر کے بتاتی ہوں بسم اللہ رحمان رحم یہ جی ہماری گارنش ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے جلدی آپ نے یہ پینا ہے ٹھیک ہے آپ نے ماما کو تنگ نہیں کرنا اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے میں بچوں سے بات کر رہی ہوں آر کے میمان میرے بچے ہیں تو ابھی میں اپنے بچوں کو چکھ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ رحمان رحم آپ میرے بچوں یہ دیکھو میں نے آپ کے لئے سٹائل بھی بدل دیا ہے اس کا میں آپ کو گھڑا پان بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ کتنا یہ جلیبیاں ہیں امرود ہے کلے ہیں سیب ہے اس کی تکنس آپ دیکھو بنا کتی بیاری لگ رہی ہے اب میں آپ کو چک کے دکھاتی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم ہم سچ میں بچوں یہ بہت مزک ہے آج ہی آپ نے ماما کو کہنا ہے کہ یہ بنا کر دیں سٹوبریاں میں ہیں اس کے اندر بہت مزک مزک کی چیزیں یہ دیکھو نا یہ ابھی سے آپ کا دل کر رہا ہے نا کھانے کو پینے کو تو ابھی میں آپ کو پلاتی ہوں ٹھیک ہے ابھی میں اپنے پوتے کو کہتی ہوں کہ یہ ذرا چک کے دکھاتا ہے آپ کو یہ میرا پوتا ہے یہ آپ چکھنے لگا ہے ابھی آپ سے بات کرتا ہے بتاؤ بیٹا ابھی میرا دل کر رہا ہے آج میں بنا کرتا ہوں ٹھینک یو تو اب مجھے کمانڈ کرنا ٹھیک ہے نا اوکے اچھا جی بیٹو بچوں اللہ کے حوالے اللہ کے سبور آپ کو میں یہ سٹوبری کا یہ جوز کا بتا دیا ہے اب آپ نے جد نہیں کرنی آرام کے ساتھ ممہ کو کہنا کہ ہم کو یہ کمل کے کچن گانا جوز بنا کے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نماز پڑھئے گا مسجد جائیے گا ممہ پپا کو تنگ نہیں کرنا اور میری باتوں پر عمل کرنا ہے جو بچہ مجھے اچھا 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 لگے گا اچھا اچھا کمن کرے گا میں اسے انعام بھی دوں گی عید پاٹ ٹھیک ہے نا میں اپنے بچوں کے گھروں میں پچاؤں گی انعام ٹھیک ہے وہ میں جو مرضی دوں اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ نے کمن کرنا ہے مجھے شیئر کرنا ہے مجھے بالو کرنا ہے سکرائز کرنا ہے اور مجھے بہت سارا آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا بچوں اللہ حافظ اسلام علیکم